بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ کے عویت سے ہوں گے ایون ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کورین چکن کباب جو کہ بہت سمپل اور ڈیلیشیس ریسپی ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک ون ایک حسب زائقہ کالی مرچ حسب زائقہ نمک تھوڑا سا پیس پیاس کا لیا ہے فور کلاوپس آف گارلک ون سپرنگ آنین ہری پیاس اور تھوڑی سی کونٹیٹی مجھے چاہیے تھی بریڈ کرمز کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار اور ڈیلیشیس ریسپی چکن کورین کباب سب سے پہلے چکن کو چوب کر لیں گے لیسن اور پیاس ایڈ کر کے چیزے ناپ چکن کو میں نے چوب کر لیا ہے گارلک اور پیاس ایڈ کر کے اب اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ بلک پیپر گرین اونین سپرنگ اونین جو ہری پیاس میں نے لے کر رکھتی تھی وہ بریڈ کرمز اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اب میں نے چوبہ نیک لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنے زبردست کباب میں نے بنا لیا ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے پین میں آپ نے تھوڑا سا آئل لینا بلکل تھوڑا سا جس میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا آئل گرم کرنے کا ویٹ کرتے ہیں دن کباب فرائے کرتے ہیں آئل بلکل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کباب فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ سی پین پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ کی گیست آئے ہو اور آپ یہ کباب ان کو کھلائیں تو وہ بہت ہی خوش رہوں گے آئے ہو انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور بہت ہی سمپل اور ٹائم ٹیکنگ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیچپ کے ساتھ چائے کے ساتھ ڈینر میں بہت مزے کے کباب بن رہے ہیں جی ماشاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے خوشبو کو تو میں ہی فیل کر سکتی ہوں وہ تو آپ تب ہی کریں گے اگر آپ بناتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کے بہت مزے کی خوشبو ہے اور دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور بہت مزے کی ہوتا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گا کہ کیسے بنے میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی یہ کتنے سوفٹ بھی ہیں اور کتنے مزے کے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زبردست مزے دار کباب بہت ہی مزے دار تیار ہیں اور آپ اس کو ضرور چاہے کیجئے گا بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور میں نے تو ایک کباب کھا بھی لیا بناتے بناتے تو اس کی سوفٹنس میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا لائٹ اور سپائسی بھی نہیں ہے ایزی لی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے گیسٹ آئے ہوں کسی بھی ٹائم پر کسی بھی پیجن پر آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے ایکسپینسیو نہیں ہے بہت ایزی ریسپی اور آسان ریسپی ہے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آخر میں رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عفض و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر تکلیف سے تمام مسلمانوں کو تمام مسلم ممالکوں تمام مسلمان جو غیر ممالک میں بٹے ہیں سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے عفض و ایمان میں رکھے اور خوش رہیے خوشیاں باتیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا میری ہونسلا افضائی کیجئے اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں تھینکس فور وچنگ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ